بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خانوں دو تین بڑی اہم خبریں ہیں جو آپ کے نظر پیش کرتے ہیں ایک تو لندن کی ٹکٹیں بھوک ہو گئی ہیں اس کی کیا پوری ڈیٹیل ہے کس کی ٹکٹیں بھوک ہو گئی ہیں یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں نواز شریف اس ٹم بہت بڑی مصیبت میں پھس چکے ہیں وہ بھی ذرا ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں دوسرا جو تیسری بڑی خبر ہے کہ بھئی مہربانی کر کے یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں اس کا آپ دو تین دن میں یا اگلے چوبیس گھنٹوں میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو بندہ بھی پیٹرول گاڑی رکھی ہوئی ہے موٹ سیکل رکھی ہوئی ہے برائے مہربانی پیٹرول ڈلوالیں ٹینکیاں فل کروالیں کیونکہ پیٹرول کی قیمت ایک مردبہ پھر شوٹ پکڑنے جا رہی ہے جو کہ بہت اوپر جائے گی اور راجہ ریاض کافی جاتے جاتے انکشافات کر گئے ہیں یہ ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے ذرا آتے ہیں کہ لندن کی ٹکٹیں بک کس کی ہو گئی ہیں لندن جناب کیر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا شباہ شریف نے پی ایم ہاؤس تو خالی کر دیا لیکن اس کی جو خواہش تھی وہ لگتا ہے پوری ہو چکی ہے کہ کال چودہ آگست کے اوپر جناب ان کو گارڈ آف آنر دیا جائے گا جو کہ آج دیا جانا تھا لیکن وہ آج کینسل ہو گیا کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ چودہ آگست پہ گارڈ آف آنر بھی مجھے ملے اور مجھے تقریر کرنے کا موقع بھی ملے اور فوجی مجھے سلوٹ بھی کریں وہ خواہش ان کی آخری خواہش بھی پوری کر دی گئی لیکن اس خواہش کے پیچھے اور اس وزیر اعظم کی شیروانی پہننے کے پیچھے جو اس شخص نے جو اس پارٹی نے جو اس پندرہ جماعتی ٹبر نے جو ملک کا حشر کیا ہے وہ اس کی داستان اتنی لمبی ہے کہ میری دس ویڈیوز بھی ڈیٹیل بتاتے بتاتے کم پڑ جائیں گی لیکن گائے بگائے ہم آپ کو کافی چیزیں بتاتے رہیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے اب یہ صرف چودہ آگست کی تقریب کو پانے کے لیے اس شخص نے آخری ہفتے کے اندر جتنی قانون سازیاں کی ہیں اس کے اندر اتنی پاورز دے دی گئی ہیں نگران سیٹ اپ کو اور جو اسٹیبلشمنٹ جو بار بار کہتے ہیں جی مداخلت نہیں ہوتی مداخلت ہوتی ہے کہ اب ان کی سرعام نظر آنا شروع ہو گئے کہ ان کی کتنی بڑی مداخلت ہے اور وہ کچھ سیاستدان کوئی بھی حکومت آیا گی وہ ان کا کچھ بھی نہیں کر پائے گی کیونکہ ان کو خود اتنا ہی قانون پاس کر کے اتنا پاورفل بنا دیا گیا ہے دوسرا یہ گارڈ اف آنر تو لے کے اگلی جو ان کی خبر ہے جو بڑی اہم ہے کہ لندن کی ڈکٹیں بک ہو چکی ہیں شہباز شریف اب بہانہ کیا بن گیا ہے پورے سال میں وہ اور کوئی بہانہ نہیں تھا اب بہانہ بن گیا جی اس کی وائف بیمار ہو گئی ہیں اللہ پاک انہیں صحت دے ہم ابھی کسی کے اوپر کیا الزام لگائیں تو ان کو علاج کے لیے لندن لے کر جانا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر آج تک تیس سال حکومت کر کے انہوں نے ایسی کوئی جگہ کوئی آسپٹل نہیں بنائی جہاں پی ان کا علاج ہو سکے اسپیشلی شریف فیملی کا تو وہ تو جا رہے ہیں لندن اسحاق ڈار کی بھی ٹکٹ بک ہو گئی ہے مریم نواز کی بھی ٹکٹ بک ہو گئی ہے اگر آپ سمجھ دا رہے ہیں سمجھ جائیں کہ جب یہ سارا ٹبر ہی باہر جا رہا ہے تو بس انہوں نے جو لوٹنا تھا جو ملک کی تباہی کرنی تھی وہ کر لی اب اگلے نمبر ان کو پتہ ہے کتنی جلدی آنے والا نہیں ہے تو بوریا بستر گول اور وہ جا رہے ہیں نواز شریف کو اختر منگل صاحب نے لیٹر لکھ دیا ہے نواز شریف کے لیے اتنا بڑا دھچکا اور آگلی جو مسئبت ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے اس کے اندر انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ ہم نے آپ کی خاطر یہ سب کچھ کیا حکومت تڑوائی سب کچھ کیا لیکن آپ لوگوں نے نگران کیرٹکر سیٹ اپ کے اوپر نگران پی ایم کے اوپر ہم سے پوچھا تک نہیں اور نگران کے جو ٹیگر پی ایم میں وہ بھی کسی کا مرضی کہا جائے تو یہ آپ نے کیسے کیا آپ تو ڈسے ہوئے تھے آل ریڈی اسی چیزوں کے اور آپ کا بھائی ادھر کہتا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا آنکھ آتا رہوں میں تو پچھلے تیس سال سے مفاہمت کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے اسٹیبلشمنٹ کا میں چاہتا ہوں میں لادلہ بچہ ہوں اسٹیبلشمنٹ کا تو یہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اس کا مطلب ہے آئندہ ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے نزدیک نہیں ہو سکتے اور یعنی کہ بہت کچھ لکھا ہے شکوہ شکایت اتنی ہے کہ پوری ویڈیو لمبی ہو جائے گی اب مصیبت بن گئی ہے نواز شریف کے لیے کہ ان کو صاف پتہ چل گیا نظر آ گیا کہ شہباز شریف نے اپنی سیوی آگے رکھ دیئے آگے کے فیوچر حمزہ کے لیے اور اپنے لیے اگر میں نے سیاست بچانی ہے میں نے اپنا گروپ بچانا ہے مریم نواز کی سیاست بچانی ہے تو مجھے پاکستان جانا پڑے گا اور ان چیزوں کے اوپر کچھ جو قانونی چورہ جو یہ وہ کرنی پڑے گی سزائیں بھگتنی پڑے گی جیل جانا پڑے گا ورنہ مریم نواز کا فیوچر تباہ ہے اس لیے مریم نواز بھی جلدی جلدی جا رہی ہیں لندن میں تاکہ باپ کو رازی کر سکیں کہ بھی خود چلو اب چلو گے تو تب ہی بات بنے گی ورنہ آپ نہیں چلو گے تو پھر یہ میری ساری نسل جو میں نے تیار کی ہوئی ہے جنیت صفدر تک تو ان کا کیا بنے گا سیاست تو وہ لے جائے گا گروپ اور میرے کزن قابض ہو جائیں گے پارٹی کے اوپر اب یہ اندر کی جنگ ان کی شروع ہو چکی اب دیکھتے ہیں نواز شریف اس قربانی کیلئے تیار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے یہ تو آنا والا وقت بتائے گا لیکن اختر میگل نے ان کو صحیح رگڑ کے رکھ دیا ہے خات ایک لکھ کر تیسرا جو یہ روس کی تیل والی جو خبر چلائی تھی جی پورٹ پہ پہ پہنچ گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا ان کو سب کو پتا تھا ڈھکوسلے ڈرامے تھے انہوں نے عوام کو صرف چونہ لگانا تھا اب ان کو جب یہ کر رہے تھے تو بڑے بڑے صافیوں نے اور جو ریفینڈریز کے مالک ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ بھئی ہمارے پاس وہ ٹکنالوجی نہیں ہے جو تیل آپ روس سے لوگے اس میں سے زیادہ مٹی والا تیل نکلے گا پٹرول کم نکلے گا لیکن انہوں نے نہیں سنی انہوں نے عوام کو چونہ لگانا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ مگوال لیے اب وہ تیل واپس چلا گیا ہے کنٹینر کیونکہ اب جب یہ پتا چلا کہ یہ تو سارا کروسن نکلے گا پٹرول تو بہت کم نکلے گا اب وہ انڈیا کو دے دیا گیا ہے کہ آپ یہ استعمال کریں ہمارے استعمال کے قابل نہیں ہے اور روس کا تیل ہمارے ملک میں نہیں آ سکتا دوسرا جو اوپر کا آشیروارد امریکہ کا ڈنڈا وہ بھی کام کر گئے اگر نگران سیٹ اپ اسٹیبلشمنٹ لائے اپنی مرضی سے اس لیے کہ آگے اس کو لمبا کھینچنا ہے عمران خان کو بھی باہر نہیں آنے دینا اور ان سب کا ابھی کیا کہتے ہیں نا کہ تیہ پانچہ کرنا ہے اب یہ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ خالی عمران خان کے ساتھ ہوا ہے تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا ان کی بھی لسٹیں تیار ہو چکی ہیں کہ جن جن سیاستدانوں نے جو خوابے اڑائیں جو مال کھایا ہے اس ملک کا اس کی بھی لسٹیں تیار ہو چکی ہیں گیارہ افراد پی ٹی آئی کے اور صحافی اس میں شامل ہیں نامر صحافی ان کو بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے ابھی سے کیر ٹیکر پی ایم نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دی ہیں یہ حالات مزید آگے کہاں تک جاتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن چیزیں کسی اور سائیڈ پہ جا رہی ہیں یہ تو واضح صاف نظر آ رہا ہے اب تک لیت نہیں اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں السلام علیکم